لفٹ سے جیسے ہی بارے نکلتے ہیں سب سے پہلا ویو ہی اس کا فیرس کا ہے یہ ہاں سے لیک کا ویو ہے پلس سائیڈ کے اوپر آپ کو سارے اوپس وغیرہ بھی نظر آ رہے ہوئے پیچھے با اسلام علیکم صبح بخیر گوڈ مورننگ اچھا جی آج آخری دن ہے ہمارا جرمنی کے اندر اور اب ہم جا رہے ہیں سوچھا لیٹ اوفیشلی کل جو تھا میں بیچ میں سے کراس کر گیا تھا ریلائز نہیں ہوا پڑھے نہیں میں آج اوفیشل دن ہے اور اب جو ہے تیاری پکٹ رہے ہیں جانے کے لیے میں شاور وغیرہ لے چکا ہوں لڑی کلوڈنگ چینج کر رہا ہوں چل کے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈائریکلی اب ملیں گے مورٹ سائیکل پر لیٹس گو اسلام علیکم سبا بخیر سب کو خوشحام دید میرے چینل میں اچھا جی آج جو ہے جو ہے ہم نکل رہے ہیں یہاں سے جرمنی سے اور ہی آر ہیڈنگ تو سوچھلینڈ زیورک کی طرف ہم جائیں گے یہاں سے زیادہ ایک گھنٹے کی رائیڈ ہے زیادہ لمبی نہیں ہے تو ہم وہاں پہ جائیں گے زیورک کو جا کے ایکسپلور کریں گے تھوڑا بہت اب جو ہے وہ ولاغنگ میں دھوڑی سی میں چینجز کرنا شروع کروں گا کہ ڈیفرنٹ سٹائل میں کرنے کی کچھ کروں گا جو آپ کو بہتر لگے آپ لوگ یہ کامنٹ پڑھ رہا ہوں میں تو جو پڑھتا ہوں پھر اس کے لئے جس میں چینجز کرنے ہی کچھ کرتا ہوں تو خیر بائک کو ہم نے وارم اپے لگا دیا ہے سامان اور ریڈی لوڈ ہو چکا ہے اور اب جو ہے ہم چل رہے ہیں اپنے نیکس ٹاپ میں نیکس نیشن حالانکہ میں نے افیشلی کل سوچھلینڈ کو کرو کرو کریا تھا مگر سٹیکر میں لگا لیا کوئی بات نہیں مگر آج جو ہے اس کو افیشل اپنا کنسیڈر کریں گے تو لیٹس کو لیٹس سے ہائی ٹو جرمنی آم ساری سوچھلینڈ اور چل کے تفریق کرتے ہیں لیٹس کو اچھا جی اب یہاں سے جدن میں جا رہا ہوں اس کا راستہ ٹوٹل دو گھنٹے کا ہے ایک سو تین کلو بیٹر ہے پر دو گھنٹے کا جی پیس بابا جو ہیں وہ بتا رہے ہیں تو ہم جو ہے جی پیس بابا کی بات کو گوگل بابا کی بات کو مانیں گے اور بولیں گے کہ بھائی دو گھنٹے لگیں گے آہ تو انشاءاللہ ایک سو تین کلومیٹر کا راستہ ہے یہ آہ اور جو ہمارا سٹاپ ہے وہ ہے زیورک کا زیورک لیک سو لیٹس کو انجوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بائی سبحان اللہ زی سخرڈانا آزاب ہم ربن عمل کلپون تو اب جو ہے ہم کلتے ہیں یہاں سے اچھا اچانک سے اس نے ڈسنس کے اندر چیتے چینج کر دی اس نے بولا ہے کہ ایک گھنٹہ پیس منٹ کر آسا ہے میں نے بولا دو گھنٹے یار کچھ زیادہ ہی بتا رہا ہے بٹ خیر ہے کوئی بات نہیں ہمیں میں کوئی جلدی نہیں ہے کیونکہ میرا پلان یہ ہے کہ زیورک کے اندر کا بس کم دو یا تین دن تو ہوں تاکہ آس پاس کے ایریا ایک میں نے اپنا بیسکلی ٹھکانہ بنایا ہے زیورک کے اندر اور اس ٹھکانے سے جو ہوگا وہ بیسکلی صبح نکلے رائٹز وغیرہ کری اور پھر آگئے اپنے اس ٹھکانے پہ آرام کرا پھر اگلے دن نکلے رائٹ کری سائٹ سینگ کری پھر آگئے ٹھکانے پہ تو اس طریقے سے سیٹ اپ بٹھا ہے تاکہ آسانی رہیے نہ ہوں کہ میں ادھر سے بھاگ رہا ہوں مہنگا بہت ہے بہت بہت مہنگا ہے زیورک سوچلینڈ اوورال ویسے بھی بھینگا ہے آہ بٹھ خیر جب آئے ہیں تو میری تو عادت نہیں ہے آہ اتنا پرائیس وغیرہ پہ نوٹ کرنا ہے چیز کرنا مگر ہاں جو چیز ایک بنے بز بن ہے تو وہ تو ہے تو آج کے بعد سے جو ہے امین آج کے بعد سے ہو رہا ہوں آج سے جو ہے ہمارا سوچلینڈ کا ٹور جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے سو لیٹس کو لیٹس اپن ٹیمٹریچر ہو رہا ہے بہت اچھا سیونٹی فور ڈگری کا آہ پچھلے دو دن چے بہت گرمی چل رہی تھی نینٹیس کے اندر تھا آہ اس وقت یہاں پہ صبح کے آٹھ بج کے اٹھارہ منٹ ہو رہے ہیں اور ٹیمٹریچر ہو رہا ہے سیونٹی فور ڈگریز پیرنہائٹ تو ہٹھو بچھو میٹھی میٹھی تھنڈی تھنڈی ہوا ہے تو اور بھی مزا آ رہا ہے رائیڈ کا آہ کیونکہ مجھے افکورس گرمی میں کس کو مزا آتا ہے یار تو خیر یہ بڑا آہ زبردست قسم کا ویدر ہو رہا ہے یار مجھے نا یہ راؤنڈ آباؤڈ کی بھائی کا پلے نہیں کرتا ہوں جب سے جب سے اسکارٹنینڈ میں لینڈ ہوا تھا تب سے لے کے اب تک راؤنڈ آباؤڈ کے بارے میں میں ہمیشہ بولتا رہا تھا یار ناک میں دم کر دیا ہے بیچ میں آ جاتے ہیں ریدم توڑ دیتے ہیں اب تھوڑا سا مزا آ رہا ہے ہم کے اندر وہ کرڑے ہوئے مگر پھر بھی انوئنگ ہے تو ایک سٹریٹ پیٹ ہوتا ہے تو خیر انیوئے آہ تو آج ہم آخری فضائے دیکھ رہے ہیں اس سیٹ جرمنی کی اور یہ جو ہے ہم جو ہے گڑوائے بول رہے ہیں جرمنی کو اور یہ بورڈر آ بھی گیا میں اتنا قریب تھا اور یہ سوچلینڈ کے اندھر ہم داخل ہو گئے کیا بات ہے کینی بلیو دس تو ہم جو ہے افیشلی سوچلینڈ میں داخل ہو چکے ہیں کتنی شفیڈ میں داخل ہوئے یار میری ہوتل سے لٹرلی تین منٹ کا بھی راستہ نہیں تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مجھے آہ ہوتل سے دیکھتا تھا یہ بیچے جو ریور ہے آہ یہ چل رہا ہے آہ تو یہ بورڈر لائن کی طور کے اپر ہی سوال ہوتا ہے بہت بہت عالا اور اب جو ہے ہم سوچلینڈ میں داخل ہو گئے ہیں آہ آہ میں مولٹیپل ٹائم جو گا نا ان انا اوٹ رہا ہوں گا سوچلینڈ سے تو خیر آہ 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 اس طریقے سے نا کرتے ہیں نا بس کیا کریں خیر دفع کرو خان صاحب صبح صبح کا دینے کیا کر رہے ہیں چالو دفع کرو تو بھائی جان یہ سین ہے آہ سسلن کے نظارے جو ہیں وہ آلڑی شروع ہو چکے ہیں پہاڑوں کے اندر ہم داخل ہونے شروع ہو چکے آہ مگر ابھی ہم جائیں گے فلیٹ ایریا کی طرف سے تھوڑا کیونکہ ہمیں پہنچنا ہے زیورک اور زیورک پہ جا کے تھوڑا سا ادھر کی جو لیکشیک ہے اس کو دیکھیں گے آس پاس کے ایریا دیکھیں گے پھر مزا کریں گے تو خیر یہ چیز ہے تو ابھی چلتے ہیں ہم زیورک لٹس گو موسیقی 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 کہ میرا تو مجھے مزا ہی نیچ سٹائل کے اندر آتا ہے اور سورج اس کو کیپچر نہیں کر پائے گا کس طریقے تر بادلوں میں سے خوبصورت وہاں ہوتا ہے تو خیر یہ نہیں تو یہ سیچویشن ہے بھائی بڑا زبردست کسیوں کا ہے یہ سوچلنڈ کا پہلا ٹنل آ چکا ہے تو اب یہاں پہ سپیڈ کا بہت کاشیس ہو کے چلنا پڑا ہے میں تو انٹینشنلی لوگرس میں چل رہا ہوں کہ یہاں پہ رول یہ ہے کہ ان کی سٹن سپیڈ لومیٹ سے اوپر آپ جاتے ہونا یہ ارس کے ساتھ ساتھ جو ویکل ہوتی وہ بھی سیز کر لیتے ہیں تو سوچلنے بہت سٹریکٹ ٹیس میٹ رکھے اندر اور میں میں یہ نہیں کرنا سب والی نے اٹھتا یہ کریں تو یہ ٹنل جو ہے یہ پہاڑ کو کارتا وہاں نکلتا جسے سائٹ پہ اوپر اور زیوری کے ہاں سے کوئی رفلی تیس کلومیٹر کی ڈسٹنس کے اوپر ہے مگر جہاں ہمیں جانا ہے وہ ہے رفلی اراؤنڈ فیفٹی ایٹوی کلومیٹر میں نے تو تیری تیری سائف کلومیٹر زیوری سے تھوڑا تھا آگے پر وہ زیوری کا ہی حصہ ہے تو چلیں وہاں پہ پہنچتے ہیں اگر ہر کوئی نظارے آئے تو وہ بھی آپ کے دکھیں گے موسیقی 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 اگر میں نے ایک ایراؤنڈ اور ڈسٹنے سائف کلومیٹر میں نے مجھے تھا ہم نے ایک اندر سے کچھ میں نے بولا یار انجی ڈرنک وغیرہ لے لیتا ہوں اپنی ریڈ بول ٹائپ کی تو یہاں کچھ گندی آدت پڑ گئی اس کی تو چلو سوچسلینڈ کے اندر بھی افیشلی ایک ریسٹ ایڈیا کے پر رکے ہیں تو چلو میں وہ اندر سے لی کر آتا ہوں پھر ہم یہاں سے نکلتے ہیں ہمیں گے گئے اور ہمیں گئے اس کیا ہماری امریکم ہمیں گئے شکریہ چلتے ہیں؟ میکس لائف ہیسیر اچھا رہا ہم جانا کرتا ہم یہ بھی پیپر رہے ہیں ہے جہاں جہاں شکریہ برہا ہے شکریہ باردھا ہے حسن جو جو ہے ہم یہاں سے نکلتے ہیں ریڈ بول بہر میں نے پھیلے اور یہ پہ ایک بندہ بھی ملا تھا کیکہ ہلنگوں نے پھارا ہوا تھا تو اسے میری تھوڑی بات چیت ہوئی اس نے مجھے کہا کہ جس بی کیرفل بٹی سپیڈ لیمیڈ جو ادھا رہے بولے اس میٹر سوچلینڈ والے جو بہت سخت ہے اس میٹر کے اندر کہ آپ جو بی کھرفل بٹی سپیڈ بولے اس میٹر کے اندر مذاق نہیں کرتے ہی ہم پر بلکل بھی انہوں نے بولا چلیں بھائی دیکھتے ہیں تو لیٹس کو انجوئی سوچلینڈ موسیقی موسیقی میں نے خاص طور پر روکی ہے سامنے پہاڑوں کا نظارہ اور اس سائٹ پر لیک چل رہی ہے یار ہٹو اچھو سیچویشن وی بی ایس ٹیم پر یہاں پر اور میں بتا نہیں سکتا ہاو بیڈیفل دس لکس واو موسیقی 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 بہت عالی یار کیا خصورت دیو ہے یہاں سے سیریسلی بہت عالی مزہ آگیا ہے یار اس فیون کو دیکھ کے نا موسیقی 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 میں لیکز یورک کے پاس تو ابھی بائک کو میں نے کھڑا کھڑا ہے ہم دکاروں پارکنگ ہے جس انگیز اور پھر باہر چل کے نا دیکھتے ہیں کہ یہاں کا view گست ہے تو اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو لیٹس کو پارکنگ سے لیٹھ 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 ہے اب 011 پہ پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد سٹی کو اور اس لیٹھ کے لیٹھ کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں ٹچ کرتے ہیں ایکسپور کرتے ہیں لیٹھ سے جیسے ہی بائر نکلتے ہیں سب سے پہلا view ہی اس کا پہرس کا ہے اپنے آپ کو کم اور یہ جگہیں اپ زیادہ آپ کو دکھاؤں گا یہیں پہ برابر کرنے یہ ٹرامپس ٹائپ کی جو ٹرین جو ہوتی ہے نا وہ چلتی ہے دوکر جس کے آپ کو یہ وائر لائنز بھی دیکھ رہی ہوں گی اور پیچھے آپ کو جہاں واپس بھی دیکھ رہے ہیں بہت شاندار قسم کا یہاں سے view آ رہا ہے یار ہٹو بچو واپس بھائی ہے رائیٹ اکراؤز کر کے آپ دوسری سائٹ پہ جا سکتے ہیں یہاں سے walk کرتے ہوئے نا تاکہ اگر آپ کو اپس کا view بھینا ہے تو اوپر یہ روڈ چل رہا ہے اور نیچے سے ہی اس کا پہتوے ہے اور فم دیر ہے یہاں آپ کو سی دیکھتے ہیں ایدھر سے آپ کا اپس دیکھتے ہیں سارے یہاں دیو ہے کیا آپ کو پیچھتے ہیں یہاں دیوار ہے وی دید اور پیچھتے ہیں で پیچھتے ہیں کہوں نے آپ کو پیچھتے ہیں جسے پیچھتے ہیں وہاں ہائے رائی رسول کیا گناہ موسیقی 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 بہت آلا ویو یہ جو لوکیشن ہے یہ لیک زورک کلاتی ہے یہاں پہ اور ادھر سے آپ کو جو ہے پورے جو سوچلنڈ کے ایلپس جو ہیں سارے پہاڑ وہ آپ کو پیچھے وہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں سے آپ کو نظر آ رہا بھی تھوڑا کلاوڈی بھی ہے تو تھوڑے سے ڈھاکے میں مگر وہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے پورے اچھا جی زورک لئے کا مشہور رہے بولتے ہیں یہ بڑی پیسفل جگہ ہیں تو چل کے دیکھتے ہیں اور واقعے میں بہت پیسفل جگہ ہیں آپ یہاں پہ آتے ہیں ایمان سے میں بھی یہاں پہ 25 منٹ میں صرف بیٹھا رہا ہوں کچھ بھی نہیں کر رہا تو اچھا ڈرون کی شوٹس لی جو آپ نے دیکھی ابھی اور صرف نظارے جو تھے نا بہترین قسم کے نظارے تو اب جو ہے میں واپسی جا رہا ہوں بھائی کی طرف تو اگر آپ کو کبھی آنا ہونا تو یار کم از کم dedicate an hour ایک گھنٹہ ہی در صرف کچھ نہیں کرنا صرف view side جو ہے نا صرف دیکھنا بہت عالی بہت عالی اور میں آیا بھی کیونکہ ایک تو یہ ہے بہت بڑی میں آیا ہوں اس کے جو بالکل ہٹکے ہیں نا اس side کے پر میں آیا تو بہترین قسم کی کہنا میں تر کی وہ feeling ہے خاموشی لوگ جو ہیں آرام سے اپنے بیٹھے ہیں کوئی حلہ گلہ نہیں ہے مگر جو نظارے ہیں وہ بس پوچھے نہیں یہ زیورک winter tour کا علاقہ ہے تو ہم جو ہیں بیسکلی سیرسویل کے پاس سینلی تو چلتے ہیں یہاں اپنے چل کے کچھ پیٹھ پجا کرتے ہیں پھر اس کے بعد مجھے ایک اور جگہ پہ جانا ہے وہاں پہ جاتے ہیں پھر وہاں میں جا کے چیک ان کریں گے کیونکہ اب میں زیورک میں ہوں سوچھے لینڈ آ گئے ہیں تو سوچھے لینڈ زیورک تو ایکسپلور کرنا ہے یہ نا باس وہ تو بنتا ہی ہے یہاں پہ میں نے بھی سرچ کر رہا تھا یہ ایک جگہ ہے جس کو house of spice کر کے بولتے ہیں کیا نام ہے تو ادھر کا چل کے food try کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا کھانا ہے حلال restaurant ہے تو انڈو پاک جیسے ہوتے ہیں جو restaurant وہ ہیں تو چلیں وہ چل کے لیتے ہیں یہیں پہ کہیں ہونا چاہیے house of spice دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں بائک تو کھڑی کر دی ہے اب جو ہے اندر چل کے کچھ پیٹ پجا ہو جائے is there open or is there close ? یہ بھی نہیں پتا open تو ہونا چاہیے ہر دیکھتے ہیں کہ okay جی اب یہاں پہ پہنچے ہیں ریسٹورانٹ پہ انڈو کیزین کر کے یہ جگہ ہے تو آئے تو یہاں پہ پاکستانی پیشاور سے تھے تھوڑا سا ان سے ہم نے پشتوں کا بیٹا دے دیا سٹڑا ما شے سنگا شے جوڑے وہ کر کے ان سے بات چیت ہو گئی دوسرے ایک شیف چاہے ہیں وہ سرلنکا سے ہیں تو اب دیکھیں جب کھانا آتا ہے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور پتاتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے کھانا آگیا ہے تو چلیں آپ کو کھانا دکھاتے ہیں کہ آج کئی گرام جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے یہ کھانا ہے تو اس کو درہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسا تھا کھانے کا ذائقہ تو بہت زبردست ہے کمپلیٹلی ورٹت ہے کیونکہ اچھا جی تو اب جو ہے پیٹ پوچے تو ہو گئی ہے الحمدلی اللہ کھانا کھا لیا جب بھوکتی کو دور ہو گئی اب جو ہے ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹاپ پہ اور اور وہاں سے پھر جائیں گے ہم ہوتل کی طرف کھانا اچھا تھا یار کھانے کے بعد مگر اب کھانا کھانے کے بعد آپ تھی بات ہے ایسی نیند سی آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جس کو بولتے ہیں کہ سی والی نیند آنا وہ سستی آنا شروع ہو جاتی نا کھانے کے بعد تو مجھے جو ہے وہ سستی آ رہی ہے اس ٹیم میں ٹھیک ٹھاک والی ہاں چالو خیر ہے تھوڑا سا بائک چلے گی نا تو سیٹ ہو جائے گا پورا اگر اس ٹیم پہ جو ہے نیند آ رہی ہے ہٹو بچو والی کیونکہ میں نے چکن وغیرہ کی جو کھانا پھوڑا ہے نا صحیح اللہ زیادہ ہو گیا مجھے پتا تھا زیادہ ہو گیا تو خیر مجھے وہی بھی اوہ اوہ چشمہ جو تھا وہ میں بلکل ہی بھول گیا تھا ایک چشمہ ایسے ہی میں نے لوس کر رہا ایسے ہی یہ بھی لوس کر دیتا تو خیر اینیوی اب جو جس جگہ پہ جا رہے ہیں ایدھر ہی ایک سٹیچو ہے یا وہ مانیومنٹ ٹائپ کا کچھ بنا ہوا ہے وہ مجھے دیکھنا ہے اور آپ کو دکھانا ہے تو انشاءاللہ I hope you like it تو چلیں وہاں پہ چلتے ہیں موسم جو ہے حالانکہ 83 ڈگریز ہے فیرنہائٹ مگر ہوا میں تھنڈاک ہے کیونکہ پہاڑوں سے پہاڑوں سے جو ہوا آ رہی ہے نا وہ اس نے ٹیمپیچر کا پتہ نہیں چلنے دی جیسے میرے لیے تو بہت ہی شاندار قسم کی بات ہے کیونکہ میں گو ٹیکس کا یہ پورا سوٹ پہنتا ہوں اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سٹن لیول آف بلوکیج ہوتی ہے اس کی وینڈ کی نا کیونکہ وہ پورا رین سے پروٹیک کرنے کے لیے آپ کے لیے بناوائے گئے مگر جب ہوا چل رہی ہوتی ہے اور میں نے یہ وینڈ سے اس کے جو کھولے بے ہوتے ہیں اس سے پھر پتہ نہیں چلتا مگر ویسے اوپرال جو ہے زبردست در بے یار ابھی چین ہو گیا میں مزے سے اس ٹریلیو پر اوپر چلتا ہے وہ جو سٹیچو وہاں پر دکھتا ہے آہ یہ بھالا تو مجھے سے اپنی مرسائی کے لئے لے کر آ رہا ہوں وہ منہ بولتا ہے کہ لاؤ تھوڑی ہے یہ تو بائسکل ٹریل ہے پکا روڈ ہے اب اتنی اپر تک آگیا ہوں کہاں سے اتنی واک کروں گا ایدھر ہی روک کے دار دو چار تصویریں کھیچ لوں اور اس ٹیچو کو کور کر لوں بولتا ہے اوکے چل تو یہاں پر رکھے ہی کرلے زیادہ آگے نہیں جا وہاں پہ پولیس ہوگی تو ٹرابل میں آجے گا تو میں نے چلو ٹھیک ہے شوی چلی دور شای دور میرا Lá vem o sol, o pai da manhã 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 Lá vem o sol 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 سوپر سے بھی اوپر اب چلتے ہیں اپنے روم پہ ہم ہے تھرڈ فلور پہ ہے تھرڈ فلور دکھا دیسے فلور پہ چلتے ہیں اور روم چاہے ہیں مرائے سایڈ پہ ٹھو 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 ہم نے انڈرڈیس کے اندر اپنا سامان وغیرہ یہاں پہ رکھتی ہے تو یہاں پہ یہ سامان رکھتی ہے جو میں سامان اپنا رکھ دیا یہ واشروہ میں سپڑڈ روم ہے بیسکلی جس گٹ دس ریٹھیے شاور روم ہے سلائیڈ ڈوم بیسکلی تو یہاں پہ سپڑڈ بیسکلی یہاں پہ سپڑڈ بیسن وغیرہ ہے اور یہاں یہ جو ہے سٹیپنگ بیٹ کام کرنے کے لیے ڈیسک سائیڈ ڈیسک وغیرہ وغیرہ جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے ابھی کے لیے اتنا ہی اب اس کا جو ہوں میں کالکلیشن کر کے آپ کو بات میں بتا دوں گا سوچرلین مگر ٹھیک ہے جو بھی ہے اب آئے ہیں تو گھومیں گے تو سائی اسپنسز کو نہیں دیکھیں گے چلیں ملتے ہیں بریک کے بعد کل جو ہمیں رائیڈنگ کرنی ہے تو وہ کل کے لیے کی طرح ایکسائیٹمنٹ ہوگی کوشش کروں ہاں ان کو ڈیس بائی ڈیس کروں تو یہ ڈی ون افیشلی ہمارا ہو گیا آج سوچرلینڈ کا اور کل جو ہے وہ ڈی ٹو ہوگا تو لک آؤٹ فور ڈی و لاغ ٹھو چلیں ملتے ہیں بریک کے بعد بائی ہلا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں